ایک جنگل کا راجہ شیر تھا جس کا نام سمبھا تھا اور وہیں اس کے دو بیٹے بھی تھے ایک بیٹے کا نام ویرو تھا اور دوسرے بیٹے کا نام گوپی تھا گوپی تو دکھنے میں ایک دم سفید تھا لیکن ویرو اپنے پاپا کی طرح سنہرہ دکھتا تھا لیکن ویرو کے مقابلے گوپی ایک دم سیدھا تھا وہ کسی کی بھی باتوں میں آ جایا کرتا تھا اور اس کا جو من کرتا تھا وہ وہ ہی کرتا تھا ایک دن گوپی جنگل کی اور شکار کے لیے نکل جاتا ہے تھوڑی ہی دور آگے چل کر کیا دیکھتا ہے کہ جنگل میں ایک بھالو یوگا کر رہا ہوتا ہے تب ہی وہ رکھ کر بھالو سے کہتا ہے ارے ہو بھالو تم یہاں کیا کر رہے ہو ارے گوپی تو کیا کر رہا ہے ادھر اور کہاں جا رہا ہے میں تو شکار کرنے جا رہا ہوں ارے گوپی پاس کے جنگل میں راجہ نہیں ہے چل وہ ہی شکار کرنے چلتے ہیں بہت اچھا مال ملے گا اور بھالو گوپی سے جھوٹ بول کر اسے دوسرے جنگل میں لے جاتا ہے جیسے ہی گوپی جنگل پہنچتا ہے تو وہاں نظارہ دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ جاتے ہیں اور وہاں تو باغ اپنے جانوروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے اور پھر تب ہی گوپی بھالو سے کہتا ہے ارے بھالو دوست یہ سب کیا ہو رہا ہے تم نے تو کہا تھا اس جنگل کے راجہ کہیں بہار گئے ہوئے ہیں یہ تو سبھی لوگ ادھر ہی ہیں ارے گوپی بن گئے نا مرک تمہیں کیا لگا میں تمہیں یہاں شکار کرانے کے لیے لے کر آیا اب تو راجہ بھالو تمہیں اپنا بھوجن بنائیں گے نہیں دھوکے بھالو میں تمہیں دیکھ لوں گا اور ادھر بیرو اور شنبھا دونوں ہی کافی پریشان تھے بہت ہی دیر ہو چکی تھی کیونکہ گوپی بتا کر بھی نہیں گیا تھا نا شنبھا سیر اور بیرو دونوں ہی جنگل میں ادھر ادھر چانوروں سے بھی پتا کیا لیکن گوپی کہیں نہیں ملا اور پھر وہ تھکھار کر ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی کیا دیکھتے ہیں سامنے سے ایک لومڑ چلیا رہی ہے اور راجہ سیر سے کہتی ہے کیا ہوا ہے راجہ سیر آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں ارے لومڑی آج ہم نے گوپی کو ہر جگہ دھونڈ لیا ہے لیکن آج اس کا کوئی پتا نہیں کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے ہاں ہاں راجہ سیر میں نے ایک بھالو کو گوپی سے بات کرتے ہوئے سنا وہ اسے بہلا فسلا کر دوسرے جنگل لے گیا ہے کیا یہ بات تمہیں پہلے پتا تھی تم نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا لوگ مڑی کی یہ بات سنتے ہی سمبھا دوسرے جنگل کی اور نکل پڑا سمبھا سیر دوسرے جنگل جا کر دیکھتا ہے باغ اور سارے جانوروں نے مل کر گوپی کو مڑی طریقے سے مار دیا تھا ویرو اور راجہ سیر یہ سب دیکھ کر گسے سے آگ ببولہ ہو جاتے ہیں اور جب راجہ سیر باغ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو سب یاد آ جاتا ہے کیا ہوا پتا جی آپ چپ کیوں ہو بیٹا آج سے دس سال پہلے اس کا بھائی ہمارے جنگل پہ راج کرنا چاہتا تھا اور وہ جانوروں کو روج مارتا تھا اور کچھ مہینے ایسے ہی بیٹھتے گئے بیٹا ہماری جنگل میں آدھے جانور بھی نہیں رہے وہ روج کے روج ایک نیا سکار کر لیتا تھا اور پھر میں نے اسے مارنے کے لیے ایک یوجنا بنائی اور اسے مروا دیا اور ہو نہ ہو اسی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے گوپی کو مارا ہے پر پتا جی جب تک ہی زندہ ہے ایسے ہماری جان کو خطرہ ہے کیوں نہ اسے مار دیا جائے اور تب ہی بیرو اور راجہ سیر دونوں ہی مل کر اس باگ پر حملہ کرتے ہیں اور باگ کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیتے ہیں اور آس پاس جتنے بھی جانور ہوتے ہیں وہ سارے گائے ہو جاتے ہیں اور پھر سے راجہ سیر اور ویرو اپنے جنگل باپس لوٹ چلتے ہیں بچوں آپ کو ہماری ویڈیو اگر اچھی لگ رہی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں